ویلکم بیک آج کا لیکچر اتنا ہی ایمپورٹن اگر میں یہ کہوں کہ سی ایس ایس کی ریڈ کی ہڈی ہے فلیکس باکس تو یہ غلط نہیں ہوگا چلے تو کیوں اتنا ایمپورٹن ہے اور کیوں جو ہے نا آپ کو اس کو پڑھنا چاہیے اس ویڈیو کا آپ نے پورا دیکھنا ہے بیکاوز دس ویڈیو کورز ایلوٹ آف یو نو فلیکس باکس ریلیت جتی بھی ہمارے ریلیت پروپرٹیز ہیں ایمپورٹن وہ ہم ساری ڈیسکس کرنے والے ہیں پروپر جو ہے پ بننے ہیں کنسیڈر سبسکرائب میں نے پریس دی بل ایکن سو یو گیٹ نوٹیفائی میں نے اپلوڈ این ای نیو ویڈیو چلے تو کیوں جی ہمیں فلیکس باکس کو جو ہے نا وہ یوز کرنا چاہیے اور کیوں جو ہے ہمیں اس کو اتنی امپورٹن جو ہے نا وہ اس کے اندر ہے چلو جی دیکھو فلیکس باکس جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے ہے to create flexible and responsive layouts کیا ہم اس سے پہلے نہیں بناتے تھے بناتے تھے رکھو میں بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے میں نے کچھ اس کی جو ہے نا ایکسیمپلز بھی جو ہے نا یہاں پر لکھی بھی ہیں اور بنا یوی بھی ہیں آرائی دیکھو پہلے جو ہمیں flexible layout modules ہم بناتے تھے تو ہمیں ہمارے پاس block display line block block and table and the float and the position یعنی floor کے ساتھ ہم position کو use کر کے ہم جو نا different layouts بنایا کرتے تھے let me show you ہم یہاں پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے نا جی ہم یہاں پہ line block کے ساتھ بھی ہم نے بنایا ہوئے جی اسی کے ساتھ پھر آماتے ہیں یہاں پہ float layout کے ساتھ بھی ہم نے جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہم table ٹھیک ہے table سے بھی ہم جانا layout بغیرہ بنایا کرتے تھے تو یہ سارا old school جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہم یہ سارے جن سے کرتے ہیں دیکھیں line block سے بھی ہم کیا تھے تھوڑا سا ہمیں کافی ساری جانا وہ problems آتی تھیں لیکن obviously کام تو کرنا تھا لیوٹس تو بنانے تھے تو ہم بنا دے تھے ٹھیک ہے اسی طرح پھر float کو use کرنے ہوئے اور float آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ہمارے clear کرنے یہ کرنے تھے وہ کرنا خیر کافی complicated اسی طرح ہمارے پر table table تو اس سے بھی زیادہ جانا complicated areas اب ہمیں ان سب کو use کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پر flex box ہے تو flex box اب یہ جیسے یہ ہم نے ایک you know بنایا ہوا ہے تو ہمیں صرف ایک ایک دو جو ہے نا وہ use کرنے سے flex box properties تو ہم آسانی کے ساتھ جانا اس layout کو achieve کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے چلے تو اس کے بعد ہمیں flexible layout بغیرہ ہم نے بنانے کے لیے بہت ہی آسانی سے ہم اس کو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی جو ہے نا جی ہم کس طرح جو ہے نا flex box کو use کر سکتے ہیں دیکھیں پہلے ہمیں ہمارے پاس جو نا concept جو نا اس کے لیٹر کہ ہمیں کس طرح flex box کو activate کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ہمیں flex box کے container اور items کو جانا وہ understand کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جو flex box کی property ہے یعنی flex جو property ہے display flex اس کو activate کرنے کے لیے آپ کے پاس container ہونا چاہیے ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہ parent element ہے اس کو آپ container کہیں یہ flex box کا container ہے ٹھیک ہے اور یہ ہیں ہمارے flex box کے items ٹھیک ہے یہ اس کے لیٹریک چائل ہیں تو یہ ہمارے پاس آگے flex box کے items ہے یہ flex box کا container ہے تو flex box activate کرنے کے لیے ہمیں flex box کا جو container ہے اس کے اوپر جا کے ہمیں display flex کی جو property ہے وہ you know assign کرنی پڑے گی تب ہمارے پاس جو ہے flex box activate ہو جائے گا چلو let me show you encode تو ہم code کے اندر چلتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ میں اس کو close کا دیتا ہوں یا کہ ہمارے پاس index.html اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے میں یہاں پہ بناتا ہوں پہلے ہمارے بنا لیتے ہیں جی flex container ٹھیک ہے آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں میں صرف اس کو naming اس لیے use کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکو پھر ہم بناتے ہیں جی flex items تو ہم flex item بنا لیتے ہیں تقریباً کتنے بنا لیں جی 10 بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ میں کلی break down کر کے یہ وی ایس کوڑ کے سمجھیں کے لئے کہ shortcut ہے تو ڈالل لگاؤں گا تو یہ سارے items جو نا وہ مارتا ہوں تو یہ میرے پاس کچھ اس طرح سے 10 item جانب آج جاتے ہیں ٹھیک ہے تو نوچے let me open with live server تو یہ ہم نے اس کو live server open کر لے ان سب کو جہانا close کر لیتے ہیں یہ لگے ٹھیک ہے اچھا اب ہم پہلے آتے ہیں جی flex container کو hold کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو style کر لیں تاکہ ہمیں نظر آئیں flex container all right اس کے بعد ہم اس کو دے دیتے ہیں border to pixel solid کر دیتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں suppose good ٹھیک ہے تو دیتے ہیں جی ہمارا پاس آگیا container ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم جو ہمارا جو flex items ہیں ان کو hold کرتے ہیں select کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ان کو دے دیتے ہیں جی پہلے دے دیتے ہیں width تو width آگی مار پر بلکہ 200 pixel دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم height دے دیتے ہیں 100 pixel اور کیونکہ نظر نہیں آئیں گے بھی کے لیے تو ہمیں اس کو border دے دیتے ہیں two two pixel solid solid اور ہم دے دیتے ہیں blue اس کو border ٹھیک ہے as you can see یہ ہمارا پاس items آگیا نوچے ہمیں پتہ اس کا already اب ہمیں flex box activate کرنے کے لیے as you know that کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہمیں ڈسپلے property ڈسپلے flex جو ہمیں flex container کے اوپر دینا پڑے گا یعنی parent element کے اوپر یہ ہمارا parent element ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا پڑے گا flex box کی property جو اور ڈالنے ڈسپلے flex جیسے میں save کرتا تو ہوتا ہے کہ جو میرے items ہیں وہ سارے کیا ہوگئے ہیں ایک line کے اندر آگئے ہیں سارے پہلے کیا تھا یہاں پھر ہمیں show اس کو پر واقعی flex box activate ایک تو وہ آپ کو پتا ہے ہوریزنٹل جو ہیں سارے items جانا ہوریزنٹلی ہو گیا تو اس کو ہم flex container کے پر جانے دیکھ رو آپ کو flex یہاں پر نظر آ رہا ہے اسی کے ساتھ یہ دیکھ رو یہاں پہ یہ یہ آ رہا جی flex اور اس کے اندر جتنی بھی parent کی container کی جو properties ہیں وہ ساری آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں کیا ہیں ساری ہم دیکھتے ہیں one by one تو آپ کو پتہ لگا کہ ہم کس طرح جانے activate کر سکتے ہیں flex box کو ٹھیک ہے چالو سمجھا آگے اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں ہمارے پاس as you know that ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ آ گیا جو بلکہ ہم تھوڑی سی padding دے دیتے ہیں تکہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے padding 20 pixel تو یہ جو ہے جی ہمارا border جس کا blue yellow والا تو وہ ہمارا ہے flex container ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو نا ایک background آسان کا دیکھتا کہ آپ کے لیے تھوڑا سا چلو پنگ یہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ گیا یہ ہمارا کیا ہے flex box container جو بھارلی سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے جس کے اندر یہ سارے items پڑے ہیں اچھا اس کے پاس یہ ہمارے items ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو understand کر لیا یہ ہمارے items ہے اور وہ ہمارے container ہے all right تو اب ہمارے پاس آتی ہیں کچھ flex container کی properties ہیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتی ہیں کچھ items کی properties ہیں پہلے ہم پڑھتے ہیں flex container کی properties جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے flex direction ہے flex wrap ہے flex flow ہے justify content ہے align items ہے align content gap row gap column gap ڈیٹس ہی ٹھیک ہے تو flex direction کیا ہے defines in which direction the container was to stack the flex items ٹھیک ہے جیسا کہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ جو flex کی you know items ہیں ان کی جو direction ہے اس کو control کرتا ہے flex direction اگر میں یہاں پہ آپیں inspect کر کے دیکھاؤں اب ہم ذرا چیک کرتے ہیں کیا اس کی جو you know direction set ہے وہ کون سی ہے جیسے میں یا container کے اوپر تو یہاں پہ click کرتا ہوں container اس کے اوپر flex button کے اوپر تو یہاں پہ دیکھو تو ہمارے پاس flex direction جو ہے نا by default set to your row ٹھیک ہے تو اس کو ہم ذرا چیک کرتے ہیں کیا واقعی ہے سے ہوا ہے تو ہم کرتے ہیں flex direction جو ہے نا ہمارے ہم اس کو set کرتے ہیں for example row تو ہاں جی بالکل رو کے اندر ہی ہے کیونکہ ہریجنٹلی ہمارے پاس رو ہی ہے نا یہ ٹھیک ہے ہے تو اس کے اندر as you can see کہ ہمارے پاس رو ہی flex direction جو set ہے تو flex direction کی جو properties ہیں وہ ہمارے پاس row column row reverse column reverse اور یہ justify content وغیرہ یہ اس کی نہیں ہے یہ ایک چلی میرے خلصے غلطی سے یہاں پہ آگئی ہیں alright تو row column row reverse اور column reverse اس کو ہم ذرا چیک آٹ کرتے ہیں دیکھو اگر جیسے ہم نے row دیکھ لیا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی column اگر میں column کرتا ہوں as you know that وہ سارے جو ہے جیسے ہمارے پر default یعنی default ڈیا ہوتا ہے ویسے ہی آگیا ٹھیک ہے تو column column میں آگئے ہیں سارے جو items ہیں وہ column کے حساب سے stack ہو رہے ہیں alright چلو تو row reverse column reverse جو ہے وہ کیا ہے دیکھو ابھی دیکھو ہمارا بس item one کہاں پہ آ رہا ہے top میں ٹھیک ہے تو item one top سے starts میں ہو رہا ہے item 10 بلکل bottom میں آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اگر میں اس کو کہتا ہوں column reverse تو column reverse کیا ہوگا column reverse یہ ہوگا کہ ہمارے جو item one ہے وہ بلکل نیچے سے start ہوگا تو تو یوں جو ہیں ہمارا جو column reverse وہ اس طرح کام کرتا ہے row reverse بھی سیم ہی ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو کرتا ہوں پہلے row تاکہ آپ کو پتہ لگے میں row کیا تو item one ہمارا یہاں سے start ہو رہا ہے until item 10 یہاں پہ ٹھیک ہے تو اگر میں بلکہ یہاں سے ایسا کرتا ہوں کچھ item جانا میں ہٹا لیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سہی سے control s کرتا ہوں as you can see کہ ہمارے item جانا وہ اس طرح جانا سٹیک ہو رہا ہے یہ میں اس کو نیچے لے آتا ہوں تاکہ آپ کو بتا لگے اب میں جاتا ہوں یہاں پہ جی میں اس کو کہتا ہوں flex direction row reverse اگر میں اس کو کر دوں row reverse کیا ہوا کہ جو ہمارا item one ہے وہ یہاں سے start ہوا two and three and so on اس کو اس کو یعنی row کو اس نے reverse کر دیا ٹھیک ہے i hope کہ اس کی clarity آپ کو ہوگی ہو نہیں ہے میں let me you know میں اس کو اب کر دوں paste کر دوں یہاں پہ all right پھر ہم آتے ہیں یہاں پہ جی ہمارے پاس flex direction ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد ہمارے پاس flex wrap flex wrap کیا کرتا ہے control where the flex items should wrap when they exceed the containers width جب ہمارے پاس جو flex کے items ہیں وہ container width سے exceed کریں تو کیا ہو wrap ہو جائیں کیسے wrap ہوں جیسے کہ میں اس کو stack کر دیتا ہوں dock کر دیتا ہوں یہاں پہ left right side پہ تو جیسے بھی یہ دکھا میں اس کو وہ کر رہا ہوں تو میرے جو you know جو items ہیں وہ wrap ہو کے نیچے نہیں آرہے وہ ہو کیا رہا ہے وہ shrink ہوتے جانے ہیں یہ ٹھیک ہے یوں تو میں چاہتا ہوں کہ نہیں مجھے flex بہت مزہ نہیں آئے گا تو اس کو اس طرح اگر ہم use کریں تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس property ہوتی ہے flex wrap ٹھیک ہے تو یہ ساری ہم پہلے پڑھ رہے ہیں کس کی properties پڑھ رہے ہیں ہم ہی ہاں جی تو ہم پڑھ رہے ہیں container کی properties ٹھیک ہے اگر by default یہ set ہوتی ہے no wrap کیسے ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے یہ دکھو flex wrap no wrap by default set ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں wrap wrap سے کیا ہوگا wrap سے یہ ہوگا کہ جیسے یہ دیکھو یہ میں ابھی کرتا ہوں اس کو یہ کرتا ہوں بلکہ اس کو row reverse کی بجائے ہم کرتے ہیں row just row ٹھیک ہے یہ آگے row اب ہوتا ہے کہ ابھی کے لیے میں کرتا ہوں ہوں بلکہ items کو تو تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا idea کہ what actually is going on controlers کرتا ہوں یہ دیکھو میں ابھی کے لیے اس کو dog to bottom کر لیتا ہوں دیکھیں اب آپ کو پتہ لگے کہ یہ ہمارے پاس اتنے items پڑے ہیں جیسے ہی میں یہاں پہ جاتا ہوں یہ دیکھو یہ ابھی کے لیے بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک item اور بھی جانبہ کم کرتا ہوں controlز ہی کرتا ہوں سارے items آ جائیں تو میں اتنے items جانبہ کٹ کر لیتا ہوں controlز as you can see کہ ہمارے پاس جیسے container کہ ہماری width کم ہوتی ہے تو ہمارے items کیا کریں گے اب ریپ ہوتے جائیں گے نیچے یہ دیکھو یہ ریپ ہوں کے نیچے جا رہے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس اس کی مدد سے ہم بہت اچھا responsive layout بھی even achieve کر سکتے ہیں چلو تو ہم نے دیکھ لیا کہ ریپ جانبہ کس طرح کام کرتے ہیں اسی کے ساتھ پھر نہ ماتا ہوں ہمارے پاس ریپ ریپس آپ کو بتائیں کیسے کام کرے گی جو جیسے کہ ہمارے پاس اب یہ نیچے item جانب ریپ ہو کے نیچے آ رہے تھے تو item 1 یعنی یہ یہ دکھو item 3 آیا نیچے ٹھیک ہے and item 2 تو جیسے ہم ریپ ریپس کریں گے تو یہ item 1 نیچے آیا اس طرح ٹھیک ہے تو یہ میں اس کو کرتا ہوں اور آپ ریپس ایسے ہمارے پاس item 3 اوپر چلے گئے item 2 میں اس کو یہ بھی دکھاتا ہوں item 3 نیچے ٹھیک ہے اوپر چلے جائے گا یہ اس طرح item 2 تو ٹائم اس طرح آ جاتا ہے جب ہمیں پتا ہو کہ ہاں کس طرح اس کے شورٹ کیسے جیسے ہمارے پاس یہ آگئے فلکس ڈائریکشن بھی ہمیں سیٹ کرنی ہو اور فلکس ریپ بھی ہمارے پاس ہمیں دونوں پروپٹی سیٹ کرنی ہے تو بجائے یہ کہ ایک ایک سیٹ کریں تو ہم یہ کر سکنا ہے فلکس فلو اور اس کے بعد ہمیں کون سا مجھے اچیو کرنا جی اس ٹائم پر رو ٹھیک ہے اور اس کے بعد مجھے راپ کرانا ہے تو یہ میں کچھ اس طرح کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہی ہے جو ہم نے اوپر لکھا ہے اس کا مطلب ٹوٹلی یہ ہی ہے یہ اگر اس کو میں وہ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھو جو ہمیں پورا جو لیاوٹ ویسے اچیو ہو رہا ہے یہ یہ راب بھی ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس رو بھی جو ڈیریکشن ہے وہ رو میں ٹھیک ہے تو سمجھ آگے رہے ہیں ٹھیک ہے نیکس موو کرتے ہیں جسٹیفائی کونٹنٹ کرتے ہیں جسٹیفائی کونٹنٹ پروپٹی is used to align the flex items یہ ہمیں flex items کو align کرنے کے لئے کام آتا ہے ٹھیک ہے اس کی پروپٹیز کون سی ہیں دیکھتے ہیں کیا سے کام کرتے ہیں ہم اس کو پہلے کمنٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں جسٹیفائی کونٹنٹ ابھی پہلے دیکھو کہ ہمارے پاس جیسے ہم آتے ہیں یہاں پہ تو بائی ڈیفال ہمارے پاس جو آئیٹم جو ہیں وہ کام پہ سٹیک ہو رہے ہیں ہمارے پاس سٹارٹ میں ہو رہے ہیں لیفٹ سائٹ سے جیسے ہم اس کو کرتا ہوں سینٹر تو ہوگا کیا ہمارے سارے آئیٹمز اٹھکے باکس کے یعنی جو ہمارا کنٹینر تھا اس کے سینٹر میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہوری جنٹل ہے جب ہم جسٹیفائی کونٹ کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوری جنٹل ہی ہم سٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے مین ایکسس کے اوپر آل رائیٹ اس کے بعد ہوری جنٹل کیا ہے اگر بعض بچوں کو نہیں پتا تو ہوری جنٹل ہے یہ آپ کے لائن ہے ٹھیک ہے اور ورٹیکل یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے this is ورٹیکل ہم دیکھیں گے کون سی ورٹیکل پروپٹی اگر ہمیں ورٹیکلی لائن کرنا تو وہ کیسے کرنا وہ بات میں دیکھیں گے ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا سنٹر کس طرح کرنا ہے اور فلیکس سٹارٹ کیا ہے فلیکس سٹارٹ یہ کریں گے تو فلیکس سٹارٹ کیا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو یہاں پر یہ دیکھو سٹارٹ میں یہ لیفٹ سائے سے سٹارٹ ہوں گے میں یہاں پہ ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ پروپٹی جس کی فلیکس انڈ اگر میں کروں گا فلیکس انڈ انڈ کیا ہوگا انڈ ہوگا ہمارے رائٹ سائٹ سے سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے رائٹ سائٹ سے یہ لے رہی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس آتا ہے سپیس بیٹوین سپیس اراؤنڈ ہے اور سپیس بیٹوین ہے سپیس بیٹوین کیا کرے گا جتنی بھی ہمارے ایلیمنٹ کی ویٹ تھی اس نے کیا کہا جو میں آئٹمز ہیں انہوں نے اپنے درمیان جو نا ڈیوائٹ کر لی اور جو سپیس اراؤنڈ ہے وہ کیا کرے گا سپیس اراؤنڈ سپیس اراؤنڈ یعنی کچھ سپیس جو نا یہ دیکھو کچھ سپیس باہر سے آگئی کچھ سپیس باہر سے آگئی کچھ اندر سے جو نا آگئی ٹھیک ہے سپیس اراؤنڈ بھی اور بیٹوین بھی تو یہ جو ہینا سپیس اراؤنڈ ہماری کام کرتی ہے سپیس ایونلی کیا کرے گی سپیس ایونلی یہ کرے گی ہماری ہر سائٹ سے اب دیکھو جیسے ہم نے کیا تھا نا سپیس اراؤنڈ تو اراؤنڈ کرنے کے اوپر یہ ہوا تھا کہ ہماری جو بھاری سائٹ سے تھوڑی سپیس کم تھی اور بیٹوین میں زیادہ ہوتی سپیس ایونلی کرنے پر اوپر جانام پاس کر سکتے ہیں پروپٹیز ٹھیک ہے نیکس ہم موکتنے جی نیکس ہے ہمارا پاس نیکس ہے جی نیکس ہے جی الائن آئٹم الائن آئٹم کس کام آتی ہے الائن آئٹم پروپٹیز یوز ٹو الائن دی فلیکس آئٹمز ٹھیک ہے وہ بھی ایسی بڑھا تھا لیکن یہاں پہ ہم نے بائدہ وی مازل بھول لکھنا بھول گیا کہ ورٹی کلی الائن آئٹم کرنے کے لیے ہم الائن آئٹمز لیکھتے ہیں الائن آئٹمز اور ہم یادتے ہیں پہلے کہہ لیتے ہیں سینٹر سینٹر کرتے ہیں تو ہوا کیا کچھ بھی نہیں ہوا کیسے کیوں نہیں ہوا پہلے یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو کنٹینر ہے اس کی اب ہم ذرا اس کو ہائٹ دیتے ہیں تکہ ہمیں نظر آئے ہم دیتے ہیں آسائن کرتے ہیں ہائٹ اور میں اس کو کہتے ہیں لیکس ایک فیفٹی وی یا کو ہٹھا جاتا ہوں میں اسچوا Garage کرنا، دیتے ہیں میں اس کو اپن کر لیتا ہوں میں چاہا رہا ہوں کیا میرا سینٹر میں الائن کرنا چاہا رہا ہوں تو میرے پاس ہوں پر یہ سینٹر میں آ جانا چاہیے اچھا اس کے لیے پھر ہمیں پراپٹی ہو کرنے پڑیں گی ایسا آپ کچھ اس کو ہے تو اب جسد یوں نو ہوریجینلی بھی الائن کرنا تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس کیا تھا جسٹی فائد کونٹین اور وہ کاتھی پروپرٹی سینٹر ٹھیک ہے یہ دیکھو اب یہ سارو کو سینٹر میں آ جائے گا ایسی ورٹی کلی بھی سینٹر میں ہے اور ہمارے پاس اور جنلی بھی سینٹر میں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جانا آپ آجیو کار سکتے ہیں اور بہت سانی کے ساتھ پہلے یہ ہوتا ہے بہت مسکل ہوتا ہے کہ آپ کو سینٹر لائن کرنا چیزوں کو بہت مسکل ہوتا ہے بہت مسکل ہوتا ہے آپ فلیکس بہت سانی سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس اس کے بات آتے ہیں فلیکس ٹارڈ ہے فلیکس انڈ ہے سٹریچ ہے اور بیس لائن ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی فلیکس ٹارڈ کیا ہے اس میں فلیکس ٹارڈ دیکھو سیم ہے کہ ہمارا جو ہمارا ٹاپ سے شروع آگا یہ دکھو یہ ٹھیک ہے اور اسی طرح میں یہاں پہ آپ کو دکھا لیتا ہوں یہ آگا ہمارے پاس فلیکس انڈ ٹھیک ہے از ایک انسی فلیکس ان یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد یہ فلیکس یوں ہم نے سینٹر دیکھ لیا مرخل سے یا کے سینٹر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس یوں کیا تھا سٹریچ اگر میں سٹریچ کرتا ہوں تو سٹریچ پروپٹیس کے اوپر کام نہیں کرتے کیوں کیوں کیونکہ اگر میں اس کی ہائٹ ہٹا دیتا ہوں تو یہ ہمارا جو کنٹینر کی ہائٹ ہے اس کے حساب سے نا یہ سٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہماری کچھ اس طرح کے جو نا پراپٹیز وہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بھی ہمارے پاس آ جاتی ہے بیس لائن اب بیس لائن کیا کام کرتے ہیں دیکھو میں پہلے ایسے کرتا ہوں کہ اس کی جو ہائٹ ہے نا یہ فلیکس آئٹم یہ اتنی رہے گی اور میں اس آئٹم کو دے دیتا ہوں اس کو کہتے ہم آئٹم ڈھیک ہے اور نیچے والے کو کہہ دیتے ہیں آئٹم ٹو اور تھرڈ والے کو کہہ دیتے ہیں آئٹم ٹری آرہ سوری آئٹم ٹری ٹھیک ہے اور میں اب ہول کرتا ہوں ڈاٹ آئٹم ٹو کو آئٹم ٹو اور اس کو ہم دے دیتے ہیں جی لیٹس پوز ہائٹ اس کی دے دیتے ہیں ٹو ہندر ٹیگزل ٹھیک ہے آب جو ہائیٹ اس ٹائم پر کیا ہے ٹو ہندے پکزل اور اس کا جانہ میں فونٹ سائز بھی انکریز کر دیتا ہوں ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو بیس لائن ٹھیک ہے فونٹ سائنز آج کرنے تو کتنا ہو جائے گا نہیں ہمیں چاہیے لیٹ سپوز ہم ٹو ریم کرتے ہیں بلکہ یار ٹھیک ہے ٹو ریم یہ دیکھو اب میں چاہتا ہوں کہ یار اس کی جو بیس لائن کے حساب سے یہ وہ تو میں کیا کروں گا میں آتا ہوں کو یہاں پہ آنگا یہاں پہ آنگا اور میں کہتا ہوں اس کو بیس لائن ٹھیک ہے کنٹرول وہ کروں گا اب یہ ہوا کہا اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی بیس لائن جو بندی نا آئیٹم کی وہ یہ یہ بن رہی ہے جو مارا ٹیکسٹ ہے اس کے نیچے کی لائن کے حساب سے اس کو وہ کر دے گا الائن کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے بیس لائن آئی ہوپ کہ اس کے کن سب کی آپ کو سمجھ آگئی نہیں ہے نیکس موو ہمارے پاس ہے جی سٹیس بھی دیکھ لیا بیس لائن بھی دیکھ لیا اب ہم بتا آلائن کنٹرولین کام کیا کرتا ہے دیکھو آلائن کانٹرولین بھی کام کر رہے ہیں ذرا یا ہمارا بس آلائن آیٹم ہے لیکن ڈیفرنس ہے ڈیفرنس کیا ہے ڈیفرنس دیکھتا ہی ہم اس کے ایک تو پروپٹیز کے اندر ڈیس پریڈس ہے ٹھیک ہے الائن کارڈ کیا کرتا ہے یو سٹو آلائن دیروس لائنس لائنز with the flex line wrap property set to wrap ٹھیک ہے یہ بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے دیکھو جب ہم کرتے ہیں align items کیا تھا تو ہمیں کسی اور property کی ضرورت نہیں پڑی تھی لیکن جب ہمیں کرنا ہے flex you know align align content تو یہ بھی ہمیں vertically align align کرنے کے لئے کام آتا ہے let me you know اگر میں اس کو کرتا vertical align center کرتا ہوں ابھی دیکھو یہاں پہ center نہیں ہوا کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ اس کو سیٹ کرنے کے لئے فلیکس wrap کی جو property ہے وہ activate ہونی چاہیے flex wrap اگر اس کو میں ایکٹیویٹ کیوں نہیں ہو رہی اچھا یہ کیونکہ صحیح سے کمنٹ نہیں ہے ایکٹیو تو یہ ہماری property جنہوں پہ سیٹ ہو رہی ہے یہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کی نیکس کے ہے اس پیس بیٹوین ہے اس پیس اراؤنڈ ہے سٹریچ ہے سینٹر ایف لیکس ہیں باقی باقی تقریباً سیم ہے لیکن میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں let's see ہم اس کو کرتے ہیں flex you know کیا کرتے ہیں سینٹر کیا ہم نے flex start آپ کو پتا ہے start میں ہوئیں گی یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے flex and same ہے یہ یا گا flex and ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس اگر ہمارے پاس یہ سٹریچ کروں ٹھیک ہے یہ سٹریچ کروں ٹھیک ہے یہ سٹریچ کروں تو یہاں پہ اگر میرے جو آئٹمز ہیں ان کے اوپر میں یہ در کوئی اس کی ہائٹ ہٹا دیتا ہوں تو سٹریچ ہو جائیں گے ٹھیک آئٹمز اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی آہ سپیس آراؤنڈ اور سپیس پیس بیٹوین اب یہ سپیس آراؤنڈ اور سپیس بیٹوین کیسے کام کر دے دیکھو میں اس کو وہ کال دیتا ہوں ہوں میں آتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ کیا کرتا ہوں جو ہمارے آئٹمز ہیں باقی وہ پیس کار دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ ہمارے پاس آگے اس طرح کے آئٹمز اب ہم چاہ رہے ہیں یہ کہ ہمارے پاس جو آئٹیمز کے درمیان یعنی اب میں اس کو ذرا یوں کر لوں ٹھیک ہے یہ دیکھو میں چاہتا ہوں کیا وہ ایک ٹھیک ہے اس کی تائلریکشن ہے n //سٹریچوں لےٹ می متوں میں کر دیتا ہوں ہٹا دیتا ہوں یہ یہ انہیں ان کامیٹ ایک چلی ہم نے صحیح سے کیا ہوئے نہیں تو اس لگ اس وجہ سے ہمیں دیر لگ رہی آل رائے یا کامرہ پاس فلیکس کولم ہم نے جیسے کیا تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہمارا جو لے اوٹ ہے وہ اس طرح ڈسٹار ہوگا ہوا ہے ہم نے کرنا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو انہوں نے ہم نے سٹریچ نہیں کرنا اب ہم نے کرنا ہے اس کو سپیس آراؤنڈ سپیس آراؤنڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے جو انہوں نے لے اوٹ آ رہا ہے لیکن ہمیں ہمیں ایک چلی کیا کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے آہ جو نو لیٹ می چیکٹ آؤٹ سپیس آراؤنڈ تو ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو اگر میں اس کو فلیکس ڈائریکشن ابھی کے لیے رو کر دو لیٹس ہے لو رو کر دیا آجو ٹھیک ہے تو یہ رو کر دیا بائی دو میرے خال سے ہمیں اس کی جو ہائٹ نا وہ انگریز کرنے پڑے گی لیٹ می یہ ٹھیک ہے بلکہ یہاں پہ لیاتا ہے نا یار اس کو ڈوک کرتے ہیں یہاں پہ اچھا جیسے ہم نے کیا کہ جی جو اس کی ہائٹ ہے وہ ہم نے انگریز کر دی اور سپیس آراؤنڈ کر دیا سپیس آراؤنڈ اگر ہم نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے ابھی کے لیے میں اس کو ہٹا دیتا ہوں دیکھو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تو ہمارے پاس یہ کچھ آ رہا ہے اچھیو ہم نے سپیس آرے یار اچھا ہم نے آرائن آئیٹم کیا ہوا ہے کانٹین کرنا یار میں کہنا ہوں سجیسن کیوں نہیں آرہی سپیس آراؤنڈ ٹھیک ہے تو سپیس آراؤنڈ کرتا ہوں تو ہمارے ٹاپ پہ اور یہاں پہ یہ دیکھوڑو یہاں پہ نیچے بھی آ گیا ڈسٹنس اور یہاں پہ بھی آ گیا ٹھیک ہے اور درمیان بھی آ رہا ہے اسی کے ساتھ اگر ہم کرتے ہیں سپیس بیٹوین ٹھیک ہے آپ نوٹ کیا تھا ہم نے جب وہ ہوریزنٹ لے کیا تھا تو اس طرح یہ دیکھوڑا درمیان میں آپ جانا سپیس بڑھی ہے اسی طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے جی آہ نیکس کیا تھا سپیس ایوال لے ٹھیک ہے یہ دیکھو جیسے کہتے ہیں تو یہ دیکھو اب سپیس ایوال لیڈیوانا ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہے تو یہ کچھ ہمارے پاس تھا کیونکہ مرے پاس آئیٹم کام ہمارے پاس ہمارے پاس سمجھ آگئی نہیں ہے پھر ہمارے پاس ہے جی گیپ اور رو گیا پر کولم گیا اب یہ کیسے کام کرتے ہیں دیکھو میں اس کو اٹھاتا ہوں اور یہ ہمارے پاس آگئے آئیٹمز آگئے رو کے اندر ٹھیک ہے سارے رو کے اندر آئیں گے اگر میں اس کو یہ کہہ لاتا ہوں ٹھیک ہے میں اگر اس کو کہتنا ہو رو گیا رو گیا کا مطلب یہ ہوگا کہ جو یہ رو ہے یہ یعنی دو روز بن رہے ہیں اس ٹائم پہ تو اس کا جو گیا پو کتنا ہونا چاہیے اگر اس کو میں کہتا ہوں ٹو ہنڈے پکزل تو یہ دیکھو یہ نیچے آگئے بڑھا ٹھیک ٹو ہنڈے پکزل کس نے گیا بنا لینا ہے اس کے بعد پاس آ جاتا ہے کولم گیا کولم گیا اب نوٹ کرنا یہاں پہ ہمارے میں جو اٹمز ہیں حیث recorded اور hash یعنی رو�� کا گیا بھی اور کولم گیا پئی let's دیکھ اگر میں اس کو کہتا ہوں ٹوہنڈی پکزل جمعہ رو کا بھی گاب بن گیا اور ہمارا کولم کا بھی جوitzer Will gap بن گیا اب ہم ہم یہ ہمارا جو فلیکس کی کنٹینر کی پروپٹیز نے وہ ہم نے دے لیں ابھن چلتے ہیں mudan کرتے ہیں ہماری جو فلیکس کی اٹم کی پروپٹیز ہیں اس کو آرے ایسی طرح اس کیوں پڑ رہی ہے جو حسینeb جو ہے جو آپ آر gaetom کبھر پاس کر سکتے ہیں تو پہلی پاس ہمیں بس آرڈر ہے فلیکس گروہ ہے فلیکس رنگ ہے فلیکس بیسے فلیکس الائن فلیکس ہے اور الائن سالف ہے کیا کرتا ہے یہ پہلے جاتے ہیں آرڈر دیکھو میں چاہ رہا ہوں جو میرے ہے نا آئٹم ٹو ابھی میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ باقی کو میں ابھی کے لیے کٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو یہ دیکھو آئٹم ون آئٹم ٹو آئٹم تھری آئٹم ون ہمارا لیفٹ سائیڈ سے سٹارٹ ہو لیکن میں یہاں پہ آ جائے تو اس کے لیے پھر ہمیں اس کا آرڈر چینج کرنا پڑے گا تو آرڈر ہم کیسے چینج کریں گے تو آئٹم ٹو میرا یہاں پہ آ گیا تو سپوز آئٹم ون آئٹم ون کو ہول کرتے ہیں اس کا جو آرڈر چینج کرتا ہوں تو آرڈر چینج کرنے کے لیے مجھے آرڈر کی پروپرٹی پاس کرنی پڑے گا اور ہمیں اس کو کہتا ہوں لیکس یہ ون تو ون کا یہ مطلب ہے کہ باقیوں سے تیرے آرڈر جو ہے نا وہ چینج مطلب اس کا ہائر آرڈر یہ سمجھ لیں کہ ہائر نمبر یہ ہے تو آئٹم ون ہی میرا یہاں پہ آ جائے گا اور اگر مجھے آئٹم تھری کو جو آئٹم ٹو ہے اس کو بنانا یہاں پہ میڈ میں رہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا آئٹم ٹو کو سٹ کرنا پڑے گا آئٹم ٹو ٹو تو اس کو میں کہا دیتا ہوں لیٹس اے آرڈر ٹو اگر اس کو آرڈر ٹو کرتا ہوں تو یہ میرا یہاں پہ آ جائے گا اور آئٹم ٹو جو نا ترمیان میں چلے گا لیکن میں چاہ رہا ہوں آئٹم ٹو جو ہیں یہاں پہ آئے تو اس کے لیے پھر مجھے اس کو کرنا پڑے گا ٹو یعنی اس کا ہائر آرڈر جانا بنانا پڑے گا اس کو میں ون کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر کنفیون کلیٹ ہو تو اس کو آپ نے پلے کر کے دیکھنا تو اس طرح جو ہمیں دیکھو جس کا ہائر آرڈر Filmenara出來 آئیãAP ہائی جس کا کام ہوگا وہ لیفت سائٹ یعنی인지 جو جگہ ہے وہاں پہ ہے تو اس طرح ہمارا جو آرڈر ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور ہم آئیٹمز کے جو آئیٹمز ہیں فلیکس کے آئیٹمز ہیں ان کے اوپر یہ پاسکس ہیں ٹھیک ہے اسی طرح فلیکس گروہ فلیکس گروہ کیا کرتا ہے دیکھو فلیکس گروہ پروپرٹی سپیسی فائز ہاو مچ اپ لیکس آئیٹم ویل گروہ باقی جتنے فلیکس کے آئیٹمز ہیں ان کے حساب سے جس آئیٹم کے اوپر آپ فلیکس گروہ کی پروپرٹی آسائن کریں گے تو وہ کتنا گروہ کرے ٹھیک ہے میں ان کا آرڈر جانا وابی کے لیے میں اٹھا دیتا ہوں بلکہ اٹھا کہتا تو کمنٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی کے لیے رہ جائے ایک اور ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں فلیکس جو ہمارا پہلا ہے آپ کے اوپر پاس کرتے ہیں سپوز اگر میں وان پاس کرتا ہوں تو ہوگا کیا جتنا بھی ہمارے کیونکہ کنٹینر کے ویٹ کے حساب سے جو ہے وہ سیٹ ہوتی ہے ان کی جو نو گروہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا یہ پرپس تھا کہ ہمارا بس جیسے ہم نے اس کو دیا ہوا ہے ٹو ہنڈر اگرس لیٹ می چیک ہاں جی اس کو ہم نے ٹو ہنڈر ویٹ جانا واسائن کی ہوئی ہے تو ٹو ہنڈر یہ اور ٹو ہنڈر یہ ٹو ہنڈر ہوگی اور یہ باقی جتی بھی رمیننگ تھی یعنی جو کنٹینر کی ویٹ اس کے حساب سے آئٹم ون نے گیٹ گیٹ کر لی وٹ اف کہ اگر میں آئٹم ٹو کو جو ہے نا فلیکس گروہ دے دوں اور میں اس کو کہا دوں کہ آپ جو نا ٹو ٹائم گروہ کر لو باقی آئٹم سے تو اگر میں اس کو کہتا ہوں فلیکس گروہ اور میں ٹو ٹو پاس کرتا ہوں تو یہ دیکھو اب یہ ان دونوں سے بڑھا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے آئٹم ون پاس کیا یعنی ون ٹائم جو ہے نا آپ اس سے گریٹر رہے ہو جو یہ ہماری ڈیفالٹ جو نا وہ تھی تو اسی طرح ہم نے اس کے اوپر ٹو ٹائم یہ بگر ہو گیا اس سے ٹھیک ہے اب ہم اگر آ جاتے ہیں ہمارا جو آئٹم ٹری ہے آئٹم ٹری اس کو بھی ہم پاس کا دیتے ہیں لیٹسے گروہ کر جائے وہ باقیوں کے ساتھ سے فلیکس رو اگر اس کو میں ٹری کروں گا تو سب سے بڑا یہ جائے گا یہ دیکھو نو بلکہ آئٹم ٹو کو ہم نے کرنا ہے آئٹم ٹو کو نہیں آئٹم ٹری کو ہم نے کرنا ہے یہ باقی سب سے یہ بڑا رہے جائے گا اور باقی چھوٹے جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں اگر ہمجھے یہ لی آؤٹ کچھ اچھیو کرنا تو یہ میں کچھ اس طرح درمیان میں یعنی بڑے ہونا چاہیے یعنی سپیس اور باقی جو چھوٹے ٹھیک ہے تو اس طرح کچھ ہم وہ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کام کرتے ہیں ٹھیک ہے کافی مجھے پروپرٹیاں میں بار بار اس کو ہم یوٹلائز کریں گے تو آپ کو آسانی جانا پرکٹس ہو جائے گئی فلیکس شرنگ کیا کرتا ہے دیکھو فلیکس شرنگ یہ کام بتا ہے پروپرٹی سپیسی پیسی پی ہاؤو مچ افلیکس آئٹم سو شرنگ ریلیٹیو ڈی ریسٹ آف دی افلیکس آئٹم اچھا شرنگ ہے کیا دیکھو شرنگ کا بطلب یہ ہے کہ جیسے میں یہاں پہ جاؤں انسپیک کرتا ہوں تو یہ جیسے ہم کر رہے ہیں یہ یہ آئٹم جب شرنگ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ شرنگ ہونا جو ہے نا اس کو ہم نے کس طرح کنٹرول کرنا ہم شرنگ ہونا کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے اگر آئٹم ون کے اوپر میں پاس کر دوں فلیکس شرنگ یہ شرنگ اگر میں ون اس کو پاس کرتا ہوں اور باقی کو جو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پر میں بتاہت کرتا ہوں ہی ٹھیک ہے میں یہ کہا رہا ہوں کہ باقیوں کی نسبت جو ہیں آپ نے کس طرح شرنگ ہونا ہے کہ اس کو کہا رہا ہوں یہ ہیں یہ جیسے شرنگ ہوگی ہے جو باقی کی نسبت میں ایسا کرتا ہوں باقیوں کے اوپر بھی جو کہتا ہوں ٹاکہ آپ کو نظر آئے 순간 اپلائے کر رہا ہوں ٹو اور اس کے اوپر جو نا اس کا یہ بھی ویسے ہی جس کا آرڈر ہائے ہوگا یعنی جس کا نمبر ہائے ہوگا اس حساب سے شرنگ کریں گے اس کے میں کہتا ہوں تھری تو آئیٹم تھری جو نا سب سے زیادہ جو نا وہ شرنگ ہوگا اب دیکھو میں آتا ہوں یہاں پہ یہ اچھا بائی دوی یہ ریپ آئی تنگ ریپ ہم اس کو یوز کرنا تو میں ایسا کرتا ہوں میں ریپ ہٹا دیتا ہوں تاکہ ہم جو نا وہ شرنگ ہونا جو نا وہ دیکھنا اب دیکھو آئیٹم تھری کا جو آرڈر تھا شرنگ کا یعنی نمبر تھا وہ سب سے زیادہ ہائے تھا اس وجہ سے یہ ابھی یہ دیکھو یہ سب سے پہلے جوانا وہ کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس آئیٹم ٹو ہے اس کا ہائے دیکھو لیکن میں چاہتا ہوں کہ یار اس کا جو آئیٹم ورن ہے وہ سب سے زیادہ پہلے شرنگ ہو جائے تو اس کریں میں اس کا نمبر جو انگریز کا دوں گا سپوز یہ دیکھو میں یہاں پہ آتا ہوں اب دیکھو آئٹم ون پہلے سب سے شرنگ ہوگا اب دیکھو آئٹم ون جو نمارے سب سے زیادہ پہلے شرنگ کو اس کے بعد آئٹم 3 and then item 2 i hope اس کی بھی آپ کو جانا یعنی شرنگ ہونا بھی جانا ہم کٹرول کر سکتے تو اس کے بھی سمجھ آگے نہیں اب ایک سب سے اپلے سب سے کیا کہا دیکھو فلے سب سے پروپیٹی سپیس پیسیفائے دینیشل لیندھ آب اپ لیکس آئٹم ٹھیک ہے انیشل لیندھ جو ناوہ میں جو ناوہ کرنے کے لئے فر ایک سامپل جیسے کہ انیشل لیندھ آف داف تھرڈ فلیکس آئٹم ٹو دی 200 پیسل جیسے کہ ہم نے اس کو کر دیا 200 پیسل جانا اس کی جو آئٹم کی لیندھر انیشل وہ دے دیا فر ایک زیمپل جیسے کہ اگر میں آتا ہوں یہاں پہ ہے جو ہمارے فلیکس آئٹمز ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ ویٹس آئٹم کی ہے یہ سمجھے کہ فلیکس آئٹم کی ویٹس ہے ٹھیک ہے فلیکس بیسے اگر میں پاس کرتا ہوں یہ دیکھو ٹوکر میں کہہ دیتا ہوں 300 پیسل تو یہ کیا ہوگی کہ سب کی جو یعنی ویٹس ہوئے گی وہ کیا ہمارے پاس 300 پیسل ہے as you can see یہ دیکھنا فلیکس بیسے جو ہمیں پاس کی ہوئے تو ہمارے پاس تو اس کی جو ویٹ ہے وہ اس طرح ہم نے فلیکس بیسے کی حساب سے بھی جانا اینیشل یعنی میکسیمم ویٹ جانا وہ اس طرح ہم اس کی پاس کرتے ہیں فلیکس بیسے کو یعنی اس کا اور بھی یوز کیسے جب ہم پریکٹیکل کوئی اور پروجیکس کر رہے ہوں گے تو ہم اس کو تب جانا باقی ڈسکس کر لے گے اس کے بعد ہمارے پاس فلیکس پروپرٹی کیا کرتے ہیں یہ دیکھے سام ہے جیسے کہ انہوں پر ایک دیکھتی تھی فلیکس فلو جو فلیکس آئی ٹھنک ڈائریکشن کو جو اس کے لئے ہم اسی طرح ہمارے پاس فلیکس پروپرٹی یہ ہے جی کیا کہتے ہیں شرٹن پروپرٹی ہے فلیکس گروھ الیکس شرنگ اور فلیکس بیسے کے لیے ٹھیک ہے تو پاس بھی ہمیں اسی طرح ہی کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا کہ گروھ اس کے بعد شرنگ اس کے بعد کیا ہے ہمارے کے bases ٹھیک ہے تو ہمیں اس کو اگر for example ہمارے use case اس طرح کا ہے جہاں پہ ہمیں جانا تینوں properties جانا پاس کرنے ہیں تو ہم اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ flex اور یہاں پہ ہم کیا بتائیں گے پہلے کہ grow کتنا کریں let's say میں اس کو کہتا ہوں zero time اس کے بعد پھر ہم zero اس کا جو shrink کا order ہے یعنی number ہے وہ اس کے بعد پھر ہم کہتا ہے 200 اس کے یعنی جو flex bases ہے یعنی جو ویٹتا ہے وہ دیکھیں تو یہ obviously جب آپ practice کریں گے تو آپ کو یہ clear ہو جائے گے as you can see اب یہاں پہ دیکھو تو ہمارے پاس اس کی basis ہمارے پاس کیا سیٹ ہے 200 ٹھیک ہے اور یہ grow کتنا ہوئے اور یہ باقی جو نا shrink وہ ہم نے یہ اس کی shorten property اس اس کو ہم اس طرح use کہتے ہیں اس کے بعد align self یہ آپ sometime میرے خواہد زیادہ time جو نا یہ جو زیادہ ہے تو align self property کیا کرتی ہے کوئی بھی item flex کا item جنب اپنے آپ کو align کر سکتا ہے کہیں پہ let's say item one کو جو نا align کرتا ہوں یہ دیکھو یہ ویسے ہی کام کرتی جیسے باقی ہم نے دیکھا تھا align self کریں گے تو ہم اس کو let's say میں کہا سکتا ہوں اس کو suppose اس کو کہتے ہیں جی start let's say تو یہ start میں جو نا یہ align اور by default یہ start میں تھا اگر میں اس کو center کا دیتا ہوں تو یہ باقیوں کے نصبت یہ center میں آ جائے گا ٹھیک ہے vertical یہ center میں آ رہا ہے چلو اس کے بعد ہی ہمارے پاس ہے flex box and responsive design as you know that responsive design کو ہی achieve کرنے کے لیے flex box جانا ہمارے لیے بہت بہت سے ایک تو تھا ہم نے typically ہم نے media queries use کر کے دیکھا تھا کہ جیسے کہ for example میں یہاں پہ جاتا ہوں یہ دیکھو میں flex جو نا جیسے میں یہاں پہ آتا ہوں ابھی کے لیے میں بالکل جو نا align self اس کو اٹھا دیتا ہوں تاکہ ہمیں دیکھیں دیکھو ابھی کے لیے ہم نے اس کو flex wrap نہیں کیا تو ہمارے پاس یہ you know shrink ہو رہے ہیں but وہ نیچے wrap ہو کے نہیں آ رہے ایک تو یہ تھا کہ مجھے اگر اس کو responsive بنانا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے مجھے ایسا کرنا ہے کہ جو میرا add direct media کیونکہ ہم نے already اس کو پڑھ لیا تھا اور یہاں پہ ہم breakpoint add کریں گے let's say میں کہہ رہا ہوں کہ max width جب یہ ہو max width جب یہ ہو let's say 450 pixel تو آپ کیا کرو جو ہمارے جو you know container ہے dot flex container تو اس کے اندر کے جو items ہیں اس کے جو اندر کے جو items ہیں ان کی جو direction flex کی وہ change کرتا ہے نا direction column ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی یہ دیکھو اب میں اس کو کرتا ہوں mobile screen کے اوپر یہ دیکھو میں گیا غور کرو ذرا یہاں پہ 400 ہے یہاں پہ یہ ابھی کہے 550 pixel اور ہم نے کیا تھا کہ جیسے 450 کے اوپر touch کریں تو ہمارے جو flex کی یعنی جو container کے container کے جو you know flex container ہے اس کے اوپر آپ نے کیا apply کر دینا ہے direction chain کا دینی items کی تو پہلے کیا تھا رو تھی اب یہ direction ہم نے change کر دی تو اس طرح ہم نے layout achieve کر دیا responsively اسی طرح ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے wrap کرنے سے یعنی یہاں پہ یہ flex کی جو wrap property اس کو اگر ہم use کریں یہ as you can see اگر ہم اس کی ضرورت نہیں بھی ہے یہ دیکھو یہ let's say اس سے بھی ہم achieve کر سکتے ہیں suppose میں اس کو یہ دیکھو کنو لیس کرتے ہیں as you can see یہ جیسے اس کو width جانا ہے وہ maximum container width جیسے زیادہ ہوگی وہ کیا کرے گا اور wrap کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے یہ یہ container width جیسے ہی کام ہوتی جائے گی تو وہ ایسے ہی وہ wrap ہوتے جائے گی تو اس طرح ہم کیا کہہ سکتے ہیں responsiveness جو ہے achieve کر سکتے ہیں I hope کہ آپ کو اس lecture کی سمجھ آئی ہونی ہے اور میں نے کوشش کی آپ کو تقریباً ساری properties جو انہیں اس کے اندر بتانے کی کوشش کی ہے اور make sure your response جو انہیں کیا کریں تاکہ مجھے پتا ہو کہ audience کو سمجھ آ رہی ہے اگر نہیں آ رہی تو کیا problems آ رہی ہیں اور باقی جو کو اپنا feedback وغیرہ ہے وہ آگاہ کیجئے گا I will see you in next one